بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم دسر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کریں گے سیول کیسز اگر آپ سیول دعویٰ کرنا ہے آپ کے رائٹس کو کسی نے انفرینج کیا ہے تو پھر آپ نے جب دعویٰ دائر کرنا ہے اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس میں نے ارز کیے تھے آپ کو ان انگریڈینٹس میں پارٹیز نیم آپ لکھیں کوٹ فیس آپ لگائیں فیکٹس لکھیں اور ایک انڈ پہ جا کے ایک چیز ہوتی ہے Cause of Action Cause of Action لکھنا بڑا ضروری ہے Cause of Action کو اردو زبان میں کہتے ہیں بینا دعوی کے دعویٰ کرنے کہتے ہیں نا آپ نے کس بنا پر یہ بات کر دی بیسیس کیا ہے آپ کی یہ بات کرنے کی بینا تو وہ بینا دعویٰ دعویٰ کی بینا کیا ہے یعنی cause of Action کیا ہے سپوز آپ کوٹ میں جاتے ہیں آپ جا کے کہتے ہیں جناب فلام بندے سے مجھے یہ گلہ ہے یہ شکوا ہے اس نے میرے پیسے ریٹر نہیں کر رہا اس نے لون لیا تھا واپس نہیں کر رہا تو اس کو کہیں کہ وہ مجھے واپس لوٹائے تو کوٹ آگے سے کہتی ہے کیوں بس اتنی فرنکلی بات ہوتی نہیں ہے جتنی میں کر رہا ہوں کہ وہ پیسے مجھے لوٹائے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو کوٹ کہتی ہے کیوں اور کیوں کا جواب ہے کاز آف ایکشن آپ کو بتانا پڑے گا کوٹ کہتی ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کیوں کروں پھر وہ کاز آف ایکشن سامنے آتی ہے کہ جناب اس وجہ سے کہ میرا فلان شخص کے ساتھ فلان ڈیٹ کو فلان جگہ پر کنٹریکٹ ہوا تھا تو اس نے اب اس کنٹریکٹ کو میں تو ویلنگ ہوں میں اس کنٹریکٹ کو پورا کر رہا ہوں اپنا پارٹ پرفارم کر رہا ہوں لیکن دوسری پارٹی نہیں کر رہی اس لیے میرا نقصان ہو رہا ہے میں کوٹ میں آئے ہوں کہ میری ہیلپ کی جائے اس کو کہا جائے کہ پرفارم کرے اپنا پارٹ پھر کوٹ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ٹھیک جب ہم کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں اس دعویٰ کے انڈ پہ ایک پیراگراف کے اندر ہم یہ منشن کرتے ہیں کہ کاز آف ایکشن کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم عدالت میں آئے ہیں ریزن دینی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب ہم نے کنٹریکٹ کیا کاز آف ایکشن ہے یہ بھی وجہ ہے ایک میرے عدالت میں آنے سے میں نے فلان ڈیٹ کو کنٹریکٹ کیا تھا ایک سال پہلے پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آج ایک ماہ پہلے اس نے انکار کر دیا ہے یہ کاز آف ایکشن ہے سیکنڈلی کاز آف ایکشن فرسٹ آرائز ایک سال پہلے پھر اب سیکنڈلی جب اس نے سٹریٹ فارورڈ اس نے انکار کر دیا اس طرح فرسٹ لی سیکنڈلی یہ ہو سکتا ہے کاز آف ایکشن تو کاز آف ایکشن وہ وجہات ہوتی ہیں وہ فیکٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم دعویٰ کر رہے ہیں عدالت میں عدالت کو سمجھا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کوئی بنیاد ہے کوئی وجہ ہے جس وجہ کے بیسز کے اوپر ہم کورٹ کے اندر آئے ہیں کچھ ریلیف کلیم کرنے کے لیے کہ ہماری فیور کے اندر یہ آرڈر کر دیا جائے تو یہ کاز آف ایکشن ہے جس طرح کریمینل کیس کے اندر کریمینل کیس کا انیشیئٹ ہوتا ہے تو کہاں سے انیشیئٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی اوفینس ہو آپ جاتے ہیں تھانے میں آپ جا کے کہتے ہیں جناب یہ لکھئے ایف آئی آر درج کیجئے وہ کہتے ہیں کیوں کیوں کا جواب ہوتا ہے کہ اوفینس ہوا ہے کوئی جرم ہوئے فلان پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ درج کر لیتے ہیں اسی طرح سیول کیس میں آپ جائیں گے آپ کہتے ہیں جی سیول دعویٰ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا جو کہتے ہیں کیوں آپ کہتے ہیں یہ دیکھئے کاز آف ایکشن یہ وجوہات تھی جن کی بیسز کے اوپر اور یہ کاز آف ایکشن ضروری ہے کاز آف ایکشن سپوز آپ اپنے دعویٰ کے اندر اپنے کیس کے اندر کاز آف ایکشن وجہ نہ لکھیں کس وجہ سے فیصلہ میرے حق میں کر دیا جائے کس بنیاد پہ فیصلہ لینا چاہ رہا ہوں وہ نہ آپ تحریر کریں تو آپ کا دعویٰ ہی خارج ہو سکتا ہے تین چیزیں اس میں سے نوٹ کی جاتی ہیں کاز آف ایکشن میں سے نمبر وان کاز آف ایکشن میں سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ میں جناب لاہور میں تھا وہاں پہ تھا کسی ایریا میں تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تو ادھر پتہ لگ جاتا ہے کہ جوریسڈکشن اس کورٹ کی ہے جس کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کر رہا ہے تو کاز آف ایکشن ادھر آرائز ہوئی یا کہیں اور ہوئی یہ پتہ چل جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ لیمیٹیشن کیس ظاہر کر رہا ہے کہتا ہے جناب اس نے سترہ آٹھ دوزار اٹھارہ کو یہ ریفیوز کر لیا وہ کورٹ دیکھے اچھا فلانڈ ایٹ کو اس نے ریفیوز کیا تو ٹائم لیمٹ دعویٰ دائر کرنے کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے نا indefinite period جب جی چاہے آ جائیں آپ ایسا نہیں ہوتا ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں ایک مینے کے اندر آپ دائر کر سکتے ہیں یہ معاملہ ہو آپ چھ سال کے اندر دائر کر سکتے ہیں دیفرنٹ لیمیٹیشن جو ہے نا وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے ادھر سے کاز آف ایکشن سے پہلے کوٹ کی جورسڈکشن کہ اس کا علاقہ بھی ہے کوٹ کا وہ ٹائے کر سکتی ہے کہ اس کو پھر کاز آف ایکشن میں سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا لیمیٹیشن تو نہیں اس پہ آڑے آ رہی کہ لیمیٹیشن ٹائم پیریڈ کے اندر اندر ہی specified ٹائم پیریڈ کے اندر اندر ہی کوٹ میں اس نے دعوہ دائر کر لیا ہے اور پھر تیسری چیز اس میں یہ نوٹ کی جاتی ہے کہ کاز آف ایکشن اس کی بنتی بھی ہے یا نہیں سپوز کاز آف ایکشن جو اس نے تحریر کی یا تحریر نہ کی اگر تحریر نہیں کرتا یہ تحریر کی ہے لیکن وہ کاز آف ایکشن بنتی نہیں ہے اس کی بیسز پہ دعوہ کر نہیں سکتا پھر کوٹ کیا کر سکتی ہے کاز آف ایکشن کو دیکھ کے اس پیراگراف کو دیکھ کے اس کی بیسز کے اوپر ریجیکشن آف پلینٹ میں نے عرض کیا تھا ریجیکشن آف پلینٹ والے میں کہ کوٹ پھر اپنی پاورز یوز کرتے ہوئے اس کی پلینٹ کو آپ نے آپ کے پاس کاز آف ایکشن ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کاز آف ایکشن سے یہ تین قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں دعوے کے لیے تو امید ہے آپ نے آج کے اس شورٹ سے ویڈیو کلپ سے ضرور کاز آف ایکشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much